منڈی اسمانوالا سے خبر دے رہے ہیں جہاں پر پی پی ایک سو ستر کے امیدوار چودری شبیر حسین کو ایک بڑی کامیابی مل گئی ہے ان کو ازاد امیدوار چودری عبدالرزاق اہلیہ نے سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے مزید تفصیل لیتے ہیں ہم اپنے سینر صحافی اور انکر پرسنہ شرف ساول سے جی اے شرف ساول اس اتحاد کے حوالے سے بتائیے گا جی بلکل آپ نے درست فرمایا کہ آج پی پی ایک سو ستر کے امیدوار جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے امیدوار ہیں جن کا آج سے کچھ دن پہلے آگا نوید حاشم رزوی نے اعلان کیا تھا بختار محمود قصوری نے اعلان کیا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے امیدوار ہوں گے آج ان کو چودری شبیر حسین کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے اور وہ کامیابی یہ ہے کہ آزاد امیدوار کے طور پر پی پی ایک سو ستر سے جو چودری عبدالزاق آلیہ امیدوار تھے انہوں نے اپنے ہزاروں ساتھیوں کے ساتھ چودری شبیر حسین کی حمیت کا اعلان کر دیا ہے اور نہ صرف اعلان کیا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ آج کے بعد ہم شانہ بشانہ چودری شبیر حسین کا الکشن ہم خود لڑیں گے اور اس موقع پر بابا شفیق حسین ملک محمد حسین چودری عبدالمجید اور بہت سے جو کارکنان اور عدداران بھی جو تحریکی انصاف کے یہاں پر موجود تھے اس موقع پر چودری شبیر حسین کا کہنا یہ تھا کہ میں انشاءاللہ اس گروپ کو جو آج چودری عبدالزاق آلیہ کے ساتھ میرے ساتھ شامل ہوا ہے اس گروپ کو ہمیشہ اول دستے کے طور پر میں اپنے ساتھ رکھوں گا تو اس موقع پر بعد میں دعایاں خیر بھی کی گئی اور چودری شبیر حسین کی کامیابی کے اب نمائی کامیابی کی جلگ نظر آنے لگی ہے جی اوما اشرف سامل تفصیل بتانے کا شکریہ منڈی اسمان والا میں شہر کے درمیان مردہ جانوروں کا گوشت